بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک ہندو جس نے اپنا نام موہن بتایا تھا ڈاکٹر زاکرنائے کے سامنے بظاہر بہت چھوٹا مگر مشکل سوال لے کر آیا تھا اس ہندو نے کہا تھا کہ میں یا پھر دنیا کا کوئی بھی ملحد یا کوئی بھی انسان یہ یقین کیسے کر لے کہ جو مسلمان جس مذہبی کتاب پر عمل کرتے ہیں یعنی کہ قرآن مجید وہی اللہ کا پیغام ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنے دل میں جو آیا وہ قرآن پاک میں لکھ دیا یعنی کہ ڈاکٹر زاکرنائے کو یہ چیلنج دیا گیا تھا کہ انہیں ثابت کرنا تھا کہ قرآن پاک ہی وہ کتاب ہے جسے اللہ کا پیغام مانا جانا چاہیے اور اسی کو پوری دنیا کا نسبل این ہونا چاہیے ڈاکٹر زاکرنائے کا یہ جواب انتہائی شاندار ہے اور اس میں بہت سے مسلمانوں کے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے آئیے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا ٹیم ہم قدم انگریزی زبان میں پیش کی گئی اس گفتگو کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہے السلام علیکم علیکم السلام میرے نام موہن میں عمل کرنے والے نے نیشنل پیمز میرے نیشنل پیمز میرے نیشنل پیمز میرے نیشنل پیمز مجھے دو گھنٹے چاہیے ہوں گے لیکن میں بھاگ نہیں رہا میں انتہائی کم وقت میں آپ کو ایسا جواب دوں گا جس سے آپ قائل ہو جائیں گے ڈاکٹر زاکر نائک نے سوال کرنے والے سے ہی ایک سوال کیا اور ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں دنیا کی کوئی ایسی چیز لا کر دے دی جائے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی نہ کبھی سنی نہ اسے کبھی استعمال کیا ہو اب دنیا کی یہ چیز آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ استعمال کرنا نہیں آتی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کون ہے وہ جو بتا سکتا ہے کہ اس چیز یا مشین کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا مایکروفان کے سامنے کھڑے ہندو نے فوراں سے جواب دیا تاکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس مشین کے بارے میں اس مشین کو بنانے والے کو ضرور پتا ہوگا یعنی جس نے وہ مشین بنائی ہے وہ ہی اس کا استعمال بھی جانتا ہے اب Gary there is an object which is given to you who no one in the world have ever seen before and it's brought in front of you and ask the question who will be the first person who will be able to tell you the mechanism of this object who no one in the world has seen as I'm asking you the question suppose there is something which is brought in front of you there is an equipment who no one in the world has seen before and if I ask you the question who will be the first person who will tell you the mechanism of this new object دوستو ڈاکٹر زاکر نائے کی جانب سے یہاں پر دی گئی اس مثال کو بہت آسانی سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے ایک عام انسان کی عقل کے ساتھ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اپنی ذات سے اور اپنے اردگرد سے پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ میں کون ہوں میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں یہ دنیا کیسے چلتی ہے سورج کیوں کب کیسے نکلتا ہے اسے کون چلاتا ہے سمندروں کی لہرے کیسے پیدا ہوتی ہیں سردی گرمی کے موسم کیسے آتے ہیں انسان یہ سارے سوال رکھتا ہے اب اگر دیکھا جائے تو ان سارے سوالوں کا جواب کون دے سکتا ہے یقیناً وہ جس نے اس دنیا کو بنایا ہو یعنی کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر زاکر نائک نے اسی لیے یہ مثال دی ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اب اگر اس دنیا کے بارے میں بات کی جائے تو سائنس سے عام طور پر بہت سے ملہد کنفیوز ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی سائنسدان یا ملہد سے پوچھا جائے کہ یہ دنیا کیسے بنی تو وہ کہتا ہے کہ بگ بینک تھیوری کا واقعہ ہے پہلے یہ دنیا ایک بڑا سا ٹکڑا تھا پھر بگ بینک تھیوری کا بڑا دھماکہ ہوا اور اس کے بعد گیلیکسیز یعنی کہ کہکشائیں کائنات سیارے سورج زمین یہ سب وجود میں آیا اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ سب کچھ آپ کو کب پتا چلا کہ دنیا ایسے بنی تو یہ سائنسدان جواب دیتے ہیں کہ ہمیں آج سے کوئی چالیس پچاس سال پہلے پتا لگا تھا لیکن یہی چیز قرآن پاک کی سورہ انبیاء چیپٹر نمبر اکیس آیت نمبر تیس میں اللہ تعالیٰ نے آج سے چودہ سو سال پہلے بیان کر دی تھی یعنی کہ دنیا کو بنانے والے کو حقیقت معلوم تھی اور اللہ نے چودہ سو سال پہلے ہی اپنے پیغام پہنچانے والی کتاب قرآن مجید کے ذریعے یہ پیغام دنیا تک پہنچا دیا تھا یہ سائنسدان تو اب جان رہے ہیں ڈاکٹر زاکنائک نے کہا کہ اگر ایسے ہی غور کیا جائے تو تو آج کے کسی ملحد یا سائنسدان سے پوچھیں کہ دنیا کی شکل کیسی ہے کیا یہ گول ہے چوکور ہے تکون ہے کس حالت میں ہے تو وہ بتائے گا کہ یہ ایک گول ہے جو کہ سفیریکل شیپ میں ہے سائنس کو یہ بات تقریباً آج سے دو سو سال پہلے معلوم ہوئی قرآن پاک نے یہی بات چودہ سو سال پہلے بتا دی بے شک اس دنیا کو بنانے والا ہی یہ بات اتنا عرصہ پہلے جان سکتا تھا اور وہ اللہ کی ذات ہے ڈاکٹر زاکنائک نے کہا کہ یہاں تک کہ قرآن پاک نے یہ بتایا کہ دنیا کی شکل انڈے کے جیسی ہے اور آج کی جدید سائنس یہ بھی ماننے پر تیار نظر آتی ہے ڈاکٹر زاکنائک نے کہا کہ بہت سے ملحد ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ انٹیلیجنٹ انسان ہوں گے اور انہوں نے اپنی اکل سے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ دنیا کی حالت ایسی ہے اور شکل ایسی ہے لہٰذا انہوں نے قرآن پاک میں لکھ دیا کوئی بات نہیں اگر ملحد ایسا بھی الزام لگائے تو کوئی بات نہیں ہمارے پاس مزید بھی دلیلیں ہیں ڈاکٹر زاکنائک نے کہا کہ اسی طرح سے آج کی سائنس کو اب معلوم ہوا ہے کہ سورج کی روشنی سے ہی چاند چمکتا ہے یعنی کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں ہوتی وہ سورج سے ادھار لیتا ہے سائنس کو یہ بات آج معلوم ہوئی جبکہ قرآن پاک میں چودہ سو برس پہلے بتا دی گئی اور یہ بات قرآن پاک کی سورہ فرکان چپٹر نمبر پچیس آیت نمبر ایک سٹھ میں بیان فرمائی گیا روشنی کے لیے لفظ منیر اور نور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاند کی روشنی ادھار کی ہے اور وہ سورج سے لیتا ہے ڈاکٹر زاکنائک نے کہا کہ یہاں تک کہ مجھے میرے سکول میں پڑھایا گیا تھا کہ سورج ایک جگہ پر کھڑا ہے اور زمین کے گرد گھوم رہا ہے اپنے مدار کے گرد نہیں گھوم رہا جبکہ قرآن پاک کی سورہ امبیاء چپٹر نمبر اکیس آیت نمبر تین تیس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اور ہم نے دن اور رات بنائے چاند اور سورج اپنے مدار کے گرد گھوم رہے ہیں نوکٹر زاکنائک نے کہا کہ اسی طرح سے سائنس کو اب معلوم ہوا ہے کہ جب پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑتا ہے تو بادل بنتے ہیں اور ان بادلوں سے بارش ہوتی ہے قرآن پاک نے یہ بات بھی چودہ سو سال پہلے بتا دی تھی اور جب ڈاکٹر زاکنائک نے اس بات کی دلیل میں مزید حوالجات قرآن پاک سے دیئے تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا مگر کیا یہ ہندو اسلام قبول کرنے پر اور قرآن پاک کو سچی کتاب ماننے پر قائل ہوا یا نہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں مگر یہ مناظر دیکھئے جہاں ڈاکٹر زاکنائک اپنی شاندار ذہانت کا بے مثال استعمال کرتے ہوئے ایک ملحد کو سبق سکھا رہے ہیں ڈاکٹر زاکنائک نے کہا کہ قرآن پاک صرف یہی نہیں بلکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں سائنس اب ڈسکور کر رہی ہے اب ان کو جان رہی ہے مگر قرآن پاک نے بہت عرصے پہلے بتا دیا تھا ایمبریولوجی انسان کیسے پیدا ہوتا ہے یہ سارا پروسس قرآن پاک پہلے ہی بتا چکا ہے جینیات کیا ہوتی ہیں ہمارے جینز ہمارا ڈی این اے کیا ہے عدویات کیا ہیں یہ کیسے گام کرتی ہیں اس پوری دنیا کا نظام قرآن پاک پہلے ہی سمجھا چکا ہے کیوں یہ سب کچھ قرآن پاک میں ہی کیوں ہے کیونکہ قرآن پاک اس عظیم ہستی اور ذات کا پیغام ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے بے شک اس دنیا کو بنانے والی ذات ہی جان سکتی ہے کہ اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے اور وہ قرآن پاک کی مدد سے پوری دنیا کے لیے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک پیغام کی صورت میں بھیجا گیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے سوال کرنے والے اس ہندو جس نے اپنا نام موہن بتایا تھا اس سے مخاطب ہو کر کہا میرے بھائی اب مجھے بتاؤ یہ ساری باتیں قرآن پاک میں کون لکھ سکتا ہے اس ہندو نے کچھ ہچکچاہٹ اور کچھ انتظار کے بعد یہ تسلیم کرتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ کہا اس دنیا کو بنانے والا یعنی کریئٹر اللہ تعالی ڈاکٹر زاکر نائک نے فوراں سے کہا جی ہاں اس دنیا کو بنانے والی ذات یعنی کہ اللہ تعالی جسے ہم اللہ کہتے ہیں آپ بھگوان کہتے ہیں جی بے رہن gone اگران وقت کے بارے جی کوئی پیشنڈے اور کوئی بہت دنیا جو تعلیم ہاتھ سکتا ہے جی فورس کی زیابہ کوئی بتاؤ سوچاد ہے جی ب Härدو جیب اب آئی جو ہاتھ سوچاد ہے کوئی گرے 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 گرHz گرے گرے جی parceق جی ش Zucker گر anniversary اور یوں ڈاکٹر زاکر نائک انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنی بات مکمل کر چکے تھے اور سوال پوچھنے والا یہ ہندو بھی بہت حد تک مطمئن نظر آیا تھا دوستو ٹیم ہم قدم چاہتی ہے کہ آپ اس معاملے پر اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور ڈاکٹر زاکر نائک اس شاندار زہانت پر تبصرہ کیجئے ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے اللہ حافظ